السلام علیکم ہم واپڑا کی دفتر میں آپ نے کسی چیئرمنٹ کو بیلکم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں مرا واپڑا کے آفس میں ایسی واپڑا کے پاس کھلی کچیری بھی تھی اور آن لائن تھی لیکن ہم خود پرسنر یہاں پہ ایک وقت کی شکل میں حاضر ہوئے ہمارے ساتھ جمیر دنوئی صاحب بھی تھے جنیت دنوئی بھی تھے یونیس دنوئی شفیق دنوئی اور سید اور ایمان صاحب ہم سب آج ایک وقت کی شکل میں یہاں پہ ایسی واپڑا کے پاس آئے اور جو ہمارے کافی اسے سے اس تناول کے واپڑا کے حوالے سے مسائل تھے جو بار بار ان کے ساتھ ہمارے رسکس بھی ہوتے رہے ان پہ آج دوبارہ ایک تفصیلیں ہماری بات چیت ہوئی جس میں ملخصوص جو ناروہ لوڈ شیڈنگ ہے تناول میں شیڈول سے ہٹ کے اس پر تفصیلی بات ہوئی اور عوام کی طرف سے جو غم و غصہ پائے جاتا ہے وہ ان کے ہم نے نوٹس میں لایا اور اس بات کا ہم نے ان کو خرشہ بھی ان کو بتایا کہ اگر یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس کا شیڈول کے مطابق اس سے اگر زائد ہوا تو عوام ہو سکتا ہے کہ اس کا اظہار برپودری اسے کریں گے اور اس کی ذمہ داری پر جو بھی واپڑا ہے اس پر آئید ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا کٹھیالہ تناول کا جو تھا فیڈر تھا اس کو نام چینج کرنے کے ان کو بتایا کہ یہ کے بیچ میں کافی سارے مسائل پیدا کر رہے تھے اس کو ہم کٹھیالہ کے نام سے کریں گے اور اگلا جو فیڈر چاہ رہا وہ دوسرے نام سے آ جائے گا اور اسی طریقے سے لائن مین کے حوالے سے جو شہد ہوا تھا اللہ تعالی اس کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرما ہے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اپنی شاہتیں دے رہے ہیں محدود مسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ان کے سٹاف کی ہے تو روز کے نعمت بدل میں ہم نے ان سے بتایا کہ ہمیں یہ ایک لائن مین جو ہے علاقے میں مزید چاہیے جو فیڈر کچھ نہ کچھ کمی پوری کر سکے اور آج کے جو مین ایجنڈا تھا وہ اس کا جو گزشتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ڈپوزٹ کے جو کیس تھے علی خان جدون صاحب امین اے ہمارے ان کے ریلیز بھی آئی ہوئی تھی اور اس کے مطابق کچھ تناول میں کام بھی ہوئے پول بھی گئے کچھ جگہ پہ آہ لوگوں نے وہاں پہ اپنی مدد آپ کے دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کھڑے بھی کیے کچھ پول گئے تو تارے نہیں گئیں تارے گئیں تو آگے ان کا مزید کام نہیں ہوا تو یہ ساری سورطہ آہ ان سے ہم نے ڈسکس کی جس کی آہ ایسی وقتہ صاحب نے یقین دیانی کر رہی ہے کہ علی خان جدون صاحب کے جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہم برپور کوشش کریں کہ جل دس جل جو سامان رہ گیا اس کو ریلیز کریں اور جو آہ اس سے آگے کا کام ہے اس کو بھی پاہ تکمیل تک پہنچا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی تھی جو یہ الہر کے جو پچھلے آہ آہ ان کی ریلیز آئی ہوئی تھی جن میں امیر آباد پتیل شہید آباد کھلورا پنکرو خان اور پنک کے گاؤں ہیں اور بھی کئی گاؤں ہیں تو ان کا ریلیز ان کی ریلیز بھی کیا ہوئے لیکن ابھی تک ٹرانسفارمر نہیں پہنچ سکے تو یہ یقین دینی بھی انہوں نے کروایا انشاءاللہ بہت جلد یہ سارا سامان ریلیز ہو جائے گا اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جمیل تنوی صاحب اور یہ ہم سب مل کے انشاءاللہ یہ ان چیزوں کو بہت جلد عوام تا جن کو پچھانے میں کوشش کریں انشاءاللہ اور سامان کے حوالے سے آہ ایسی وابدا نے بالکل کلیر یہ بتایا کہ جہاں پر بھی آہ جو کمی ہے آہ اس کے پول کی شکل میں تاروں کی شکل میں اور آگے جو اس کو ٹرانسفارمر کی شکل میں تو ایسی وابدا نے کلیر بتایا کہ انشاءاللہ اس کو ہم لازمی اور بہت جلد انشاءاللہ ہی ہم اس کو کلیر کریں انشاءاللہ بجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ملک جنید خان تنولی صاحب چیئرمین تسحیل اور تنول اپٹوار وابدا کے دفتر میں تشریف لائے انہوں نے ہمارے ایڈیشنل چیف پیسکو ایسی ازارہ سرکل سے تنول کے مسائل پہ تفصیل سے بات کی انہوں نے تنول کی جو لوڈ شرنگ تھی اس کا جو دورانیاں بہت زیادہ ہے اس کے جو صدیق لائنمین وہاں پہ ایک بہت کاب کا لائنمین تھا وہ دورانے ڈپٹی شہید ہو گیا اس کے جگہ پہ دوسرے لائنمین کی تیناتی شروان فیڈر کے نام کٹھالے کا نام رکھنے کی پربوزر اس کے علاوہ تنول کے سبڑیوں ان کو تنول میں شفت کرنے کی میک میں کو اپلیکیشن دی اور اپنی الار پربوزر جو ان کی دور کی سابقہ چلی آ رہی ہیں پتیل ہے کھلورا ہے پینڈ ہے امیر آباد ہے پینڈ کروکھان من ہے اور اس کے علاوہ جو علاقے میں الٹی کی پربوزرز ہیں سابقہ دور میں چلی آ رہی ہیں پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں ان پر پولوں پر تارے نہیں پڑھیں اور ساری تفصیل کھلی کی جاری میں ایڈیشن چیف شکوت اللہ صاحب کو دی ہیں جو میرے سامنے یہ انہوں نے پراسس کیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ علاقہ تنول کے اندر ملک جوڑیل صاحب کی قیادت میں واپٹہ کے جتنے مسائل ہیں وہ حال ہوں اور اس میں ہم اپنی خدمات بھی ان کے ساتھ پیش کر کے علاقے کی فلا و بیبود کے لیے ان کا ساتھ دے گے بہت بہت شکریہ